ویلکم ٹو آور چینل ہارپل جیو کا ڈراما سریل گھاٹا بہت ہی اچھا بن چکا ہے آنے والے اپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ بہت ہی زیادہ اب تو پریشان ہوتا ہے دانش رانیہ اس کے پاس آتی ہے رانیہ کہتی ہے کہ پشتاوہ تو ابھی تمہارا شروع ہوا ہے جو ظلم تم نے مجھ پر کیے ایسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا دانش کہتا ہے کہ میں نے ماضی میں تمہارے ساتھ بہت ہی برا کیا کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی رانیہ کہتی ہے کہ کبھی بھی تم جیسے ظالم انسان کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی یہ بات سن کر آخر کار دانش مسکرہ دیتا ہے دانش کہتے کہ یہ تو میری ایکٹنگ تھی یہ بات سن کر رانیہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ تھا کہ تمہیں کبھی پشتاوہ ہوئی نہیں سکتا کیونکہ تم ایک ظالم شخص ہو یہ بات سن کر دانش کہتے ہے کہ اپنے عاشق کو رکو اگر وہ بار بار تم سے ملاقاتیں کرتا رہا تو اس کا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی یہ بات سن کر رانیہ کہتی ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں یہ بات سن کر دانش کہتے ہے کہ پھر تمہارا قصور ہے تم پر ظلم کروں یہ بات سن کر رانیہ کہتی ہے کہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ کرو لیکن تم حمزہ کو ہاتھ تک نہیں لگاؤ گے دانش کہتے ہے اسے ہاتھ تو لگاؤں گا ایسا ہاتھ لگاؤں گا کہ وہ یاد رکھے گا رانیہ کہتی ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اچانک ملاقات تو ہونے سے یہ نہیں تم کہہ سکتے کہ ہمارا کوئی تعلق ہے یہ بات سنکردانش کہتے کہ تعلق تو ہے آنے والے اپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھنے جارے گے سائدہ اب بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے سنہ اس کے پاس جاتی ہے سنہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی نے میری زندگی کو تباہو برباد کر دیا سائدہ کہتی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے میری بیٹی اور حمزہ ایک دوسرے سے پہلے ہی محبت کرتے تھے تم زبردستی ان کی زندگی میں خوشی اگر اس نے طلاق دے دی تو اس میں میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں میری بیٹی ترشتہ نبا رہی ہے تمہارے بھائی کے ساتھ یہ بات سنکر سنہ کہتی کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی میں ایسا ہی کرواؤں گی سائدہ کہتی کہ تمہارا بھائی کب بھی رانیہ کو نہیں چھوڑ سکتا اگر اس نے چھوڑ دیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا یہ بات سنکر سنہ بھی بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے سنہ کہتی کہ تمہاری بیٹی کی زندگی کو میں برباد کر دوں گی اس گھر سے دکے مار کر نکالوں گی سائدہ کہتی کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی کیونکہ میری بیٹی کا یہ گھر ہے یہ سب کچھ اسی کے نام پر ہے بہت جلد وہ واپس اپنا سب کچھ لے لے گی سنہ کہتی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے والا کیونکہ دانش بہت زیادہ غصے میں ہے آنے والے اپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ نہال اب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ نائلہ سے کہتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا دانیہ نے اتنا بڑا فراد کیا لیکن جو کچھ بھی اس نے کیا ایک ایک پائی کا بدلہ لوں گا اس نے اتنا بورا رانیہ کے ساتھ کیا کبھی بھی اسے معاف نہیں کیا جا سکتا یہ بات ان کا نائلہ کہتی کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دانش بہت ہی ظالم شخص ہے ایسا نہ کہ وہ حمزہ کو نقصان پوجھا دے نہال کہتے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا کیونکہ میرے پولیس والے کو بتا چکا ہوں بہت جلد دانش ارسٹ ہو جائے گا اس کے بعد سب کچھ وہ اگلے گا اس نے جو کچھ بھی رانیہ کے ساتھ کیا یہ بات ان کا نائلہ کہتی کہ ہاں آپ ایسا ٹھیک کر رہی ہیں اگر اس نے چھوڑ دیا تو وہ بہت زیادہ ظالم بن جائے گا وہ ہمارے بیٹے حمزہ کو بھی نقصان پوجھا سکتا ہے یہ سب کچھ آپ آنے والے اپسوٹ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستو ارپل جیو کا ڈراما سریل گاٹا اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو ضرور دیکھیں مارکیاں کو تکرائب کر لیں تکنیان والے ویڈیو کو ناٹفکیشن سب سے پہلے